خیبر پختونہ اور پنجاب کے انتخابات نوے روز میں ہوں گے یا نہیں اب ہم برقرار ہے عراقین اسمبلی اس حوالے سے کیا کہتے ہیں کہ کیا الیکشن کمیشن نوے روز میں انتخابات کرانے میں کامیاب ہو جائے گا یا کسی وجہ سے اس میں تاخیر ہو سکتی ہے آئیے جانتے ہیں آپ کو الیکشن ہوتے نظر آ رہے ہیں اگر نہیں ہوتے تو نتائج کیا ہوگی نوے دن میں الیکشن کرانا آئینی ذمہ داری ہے الیکشن کمیشن کو پوری کرنے سر آپ کو ہوتے نظر آ رہے ہیں اس ورطحال میں جو اس وقت ہے بلکل ہوتے نظر آ رہے ہیں میرا خیال ہے کہ میں عام انتخابات کے شادق جو سیاسی عدم استقام اس کی وجہ کیا ہے سیاسی عدم استقام کی وجہ جہاں مختلف ہیں لیکن فل بک جو ہے وہ عمران خان ہے پہلے پاکستان کو تو بچانے ہیں الیکشنز ریفنٹی یہ ایک جہموری ملک ہے شکر علم دلہ کچھ عرصہ ہوا اس پاکستان میں جہموری ادوار شروع ہوئے تو یہ تو الیکشنز کا یہ جہموری ادواروں کا مطلب ہے کہ یہ تو الیکشنز کا یہ وہ ملک ہے جس میں الیکشنز ہونا ضروری ہیں تو جہاں تلک الیکشنز ہے تو کوئی نہیں بھاگ رہا دیکھیں ایک گھر ہے گھر کی کنسٹرکشن تب ہوگی جب گھر کے ہر بندے کے پیٹ میں کھانا ہوگا دو صوبوں میں انتخابات کی ڈیٹ نہیں آرہی آپ کو لگتا ہے نوے روز میں انتخابات ہو جائیں گے یا تاخیر ہوں گے یہ ممکن ہے کہ یہ تاخیر ہو جائے اسے ہم دیکھ رہے اور اسے تو الیکشن کمیشن کو کہہ رہا ہے کہ ہم کریں گے ایک انحالات کو جو دیکھ رہے ہیں انحال ہے کہ وہ کے پی کے کی صورتحال سر آپ کو لگ رہی ہے کہ وہاں بھی انتخابات نوے روز میں ممکن نہیں ہیں لگتا اسی طرح ہے کیا کہیں گے ابھی ہوتے نظر نہیں آرے الیکشن کمیشن تاریخ نہیں دے رہا آپ اومد بھی نہیں چاہی دیکھیں اب وہ اگر نہیں دے رہے تو یہ ہمارا مسئلہ تو نہیں ہے ہم تو we continue to say کہ الیکشن ٹائم پہ ہونے چاہے ہماری یہی پوزیشن ہے اب وہ الیکشن نہیں کر پا رہے for whatever the reason is they have to tell us کہ بھئی کیا بچ ہے سر آپ اپنا پولیٹیکل کیا اپنینین رکھتے ہیں اس کے اوپر ان صورتحال پہ ہے میں تو خود نومنیشن فائل کر چکا ہوں بھائی میں کیا اپنا اپنین دوں میں الیکشن کا نومنیشن خود فائل کر چکا ہوں تو میں اب آپ کو اور اس سے زیادہ اپنین کیا دے سکتا مجھے تو نظر نہیں آرہا کہ گونوں سے وہ الیکشن میں کرائیں ان کی نیت میں پہلے سے کہہ رہا ہوں کہ ان کی نیت جو ہے وہ ٹھیک نہیں سلسلے میں تو باقی رہا آئین کی پاسداری تو اس کے لیے عدالت ہیں اور عدالتوں میں جانا چاہیے لوگوں کو موسیقی